فیصلہ بات کے مکتیار کپٹن کے پاس کپٹن سے پھر لیئرز کے پاس پھر پاس خوبصورت پاسنگ خوبصورت پاسنگ وہ دی خوبصورت بول پھر دوبارہ پاسنگ کپٹن نے تاریک ہو تاریک سے پھر پلے دیفنس دیں مکتیار کے پاس بول آئے گا پاس وہ دی خوبصورت بول پلین گوار پھر لیزرٹ کرتے تھے اس گول پہ جتنا ہم خوبصورت پاسنگ کی ہے جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں میں ہوں اتنان مغل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سپورٹس علاوہ جی آج کے دن کا آغاز ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی گیمز کے ساتھ کرتے ہیں جس میں آج آپ کو ایک ایسی گیم کا تعرف کروایا جائے گا جس گیم کا آپ بہت کم دیکھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے آپ کا تعرف کروایا جائے گا جن کے ساتھ آپ بہت کم انٹرلیٹ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی لائف سٹائل کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا ان کا لائف سٹائل کیا ہے ان کا سپورٹس کرنے کا انداز کیا ہے ہر کون سی فیڈریشن ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کس کس مشکلات سے یہ اس سپورٹس میں داخل ہوتے ہیں اور کون کون سے ایریاز اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان سب کی انفرمیشن آپ تو ملے گی جی تو ویورز اب ہم چلتے ہیں یہ ڈیسیبل کی جو ٹیم ہے وہ جو آئے ہوئے یہاں پر وہ اپنے ڈرسنگ ڈوم میں اس ٹیم ریڈی ہو رہی ہے صبح ناشتے کے لئے اور ان کو میں نے آکا ڈسٹرپ بھی کیا ہے اور گوڑ مورننگ کہتے ہیں ان کو اور یہ دیکھیں سامنے ان کی ویل چیز بھی یہاں پر موجود ہے مزید ہم کیچن کی طرف چلتے ہیں کہ کیچن میں کون کون سے جو اتلیٹ ہیں وہ چائے بنا رہے ہیں یہ صبح کے ناشتے تیار کر رہے ہیں ان سے بھی کچھ ملاقات کرتے ہیں جہاں کے یہ دیکھیں جی یہ جناب ہماری فیصل آباد کی جو مہمان ٹیم ہے اس کے کچھ دوست یہاں پر چائے بنا رہے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کو صرف کریں ہاں تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس اور انہیں کی کہانی سنتے ہیں انہیں کی زبانی جی اسلام علیکم م اللہمارہ پر چلتے ہیں ملحوش ایiction میں بلنا نہیں ٹای ٹھین گئے موسیقی ایک اور ایتھلیٹ سے بھی ہم آپ کے بات کرواتے ہیں کہ وہ کیسے یہاں پر آئے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر پرفارم اپنا دے رہے ہیں اور ٹیم میں ان کا کیا کردار ہے تو چلیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں ہم جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ ٹھک ٹھاک ہیں اللہ کا کرم جی سے اپنا نام مجھے پہلے بتا دیں تاکہ آپ کا نام کا پتہ لگ جائے جی میرے نام سرطاج خان ہے سرطاج خان ماشاء اللہ پتھان بھائی ہے یہ ہمارے اور اتنے دور سے ٹیول کر کے ملتان رویر سپورٹس آفسس میں اپنی پرفارم دکھانے کے لئے آئے ہیں تو سرطاج خان مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے جو راستے میں کوئی دوشیواری تو پیشنی ہے یہاں پر آنے میں نہیں نہیں کوئی دوشواری کتنا ٹیول بنتا ہے پر کتنا ڈسنس بنتا ہے یہاں پر آنے پر ہمارا تو کافی سارا ٹیم لگا مگر ملتان یہاں پہنچ کے ہمیں بہت اچھا لگا بہت اچھا اچھا پہلے بھی آپ آئے ہیں یہاں پر کھیلنے کے لئے جی 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 میں دو ٹیم بار باسکٹ بال کھیل میں آیا ٹھیک ہے اچھا مجھے صدا صاحب ایک بہت بات بتا دیں کہ آپ اس کے علاوہ کون کون سی گیم کھیلتے ہیں میں ویلچر کرکٹ بھی کھیلتا ہوں ویلچر باسکٹ بال خاص طور پر پھر ہینڈ بال کا اچھا پلیئر ہوں میں شکریہ ہینڈ بال کے بہت اچھے پلیئر ہیں تو بہت شکریہ اچھا دوسرے ہم مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی دوسری مسئل و فیاد میں بھی کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں جی جی پھرکل پھرکل میں بہت بھی کام کرتا ہوں میرا گیس کا سیلنڈر کا ہول سیل کا کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑ سے یہ بتا دیں صدا صاحب کہ آپ کو سپورٹس میں آنے کا کچھے شوق ہوا تھا یا آپ نے کسی کو کسی نے آپ کو گائیڈ کیا تھا جے جے یہ تو بچپن سے ہم ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم شاید ڈسیبل نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کون سے کلاری بنتا اسی مکرم بنتا شیعب اختر بنتا ٹھیک ہے تو یہ خواب دیکھ 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 آب الحمدللہ ہم اسی مکرم بھی اور شیعب اختر بھی زہ بردہ دیکھ 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 ایک لیے یہ جو بات کیا یہ آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے پہ بلکہ موٹیویشن کا ذریعہ جو ڈسیبل نہیں ہے نور پرسن ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ موٹیویشن کی ذریعہ بان سکتی ہے یہ بات اچھا مجھے یہ بتا دے کہ آپ کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو خود سے شوق ہوا تھا اور آئیسا آئیسا آپ کو ڈویول سپورٹس آفس کا یا اپنی دوسرے ساتھے کھلاڑیوں کا آپ کو کس نے بتایا تھا یا کس طرح آپ ان کے ساتھ اٹائچ ہوئے یہ تھوڑ سے مجھے شورٹ میں کہانی بتا دے بس یہ تو ایک بندہ ملا تھا اس نے آسف بھائی سے مرافیدہ کروایا آسف بھائی نے کہا آپ کیا کر سکتے میں نے کہا میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں میں خاص تھا اور پھر اس نے کہا ویل جی کرکٹ ہے ہمارا میں نے کہا وہ آپ یہ تو بس دیجی ہے میں تو بڑا پلیئر ہوں ٹھیک ہے اچھا اس سے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سپورٹ میں کیسے آپ آئے اچھا مجھے دور سے یہ بتا دیں کہ جب سپورٹ میں آپ نہیں تھے تو اس وقت کی سیچویشن اس وقت کی لائف کیسے تھی کیا فریشانی ہے جس طرح کی چھوٹے معاملات میں ہر انسان کو جیسے میں نے پہلے میں بتایا کہ ہر انسان کو پہلے میں کئی فریشانی آتی رہتی ہیں کیا اس وقت آپ کے مینڈ میں یا ٹینشنز رہتی تھی جس کی سپورٹ میں آنے کے ویسے کچھ فرق گڑا بیلکل 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 جب سپورٹ میں میں نیتا تو ہم کچھ بھی نیتا اچھا کچھ بھی نیتا ٹھیک ہے جب ہم سپورٹ میں آیا پھر ہم نے دیکھا پھر ہم نے کہا ہم تو بہت پاکستان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے زبردہ پھر یہ جو گیم ہم نے سٹارٹ کیا پھر اللہ کا کرم الحمدللہ آپ کے سامنے آ دی زبردہ یہ اس کا مطلب ہے ہے آپ انagi کو ایک میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ سپورٹ کے حوالے سے یا ٹین میں آ جانے کر زندگی میں اور ایک پریشانیوں سے بعد کر آپ سپورٹ میں انولد ہو سکتے ہیں چاہیں گے بهاین انولد ہوگا آپ میسیج دینا چاہیں گے دائے آپ ransی جانے کچھ میسیج آپ ل galax ہے ضرورت سپورٹو IX میں زندگی دینا کے جانے کچھ آگے یہ دائے تمام 결과 استعادی چاہیں رہ denganział اور مل ایک جانے ویسے جانے کچھ قضیف کیا کرسے سپورٹس میں آنے سے کیا فائدہ ہوں گے دو میسیج دیں گے ایک میسیج دیں گے پہلے نورمال کسان کے حوالے سے کہ وہ سپورٹس میں آ کر کیا انویشن لاسکتا ہے کیا وقتی قدار ہو سکتا ہے بلکل میں تو نارمل کو یہی وہ دے ہوں گا کہ ہم مذہور نہیں ہیں سمجھ میں آگے ہم مذہور نہیں ہیں مگر آپ کو دیکھنے میں ہم مذہور لگتے ہیں دیسیبل لگ رہے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ چل کے جیسے آپ بھائی ہمارے ساتھ چل رہے تو ہم بلکل آپ کے جیسے نارملے سمجھ میں اچھا دیسیبل کے لیے ہم میرا یہی میسیج ہے کہ آپ دیسیبل نہیں ہیں آپ دیسیبل نہیں ہیں جب تک آپ گھر میں بیٹھا ہے آپ کو ذہن دیسیبل ہے تو آپ پھر مذہور ہیں آپ یہ چیزی ذہن سے نکال کے باہر نکل آؤ سپورٹس میں آؤ اور کاموں میں آؤ اور کاموں میں آؤ پھر آپ کا یہ سارے مسئلہ حال ہو جائے بہت شکریہ اچھا مجھے آخری بات ایک پھر بتا دیں آپ نارمل انسان سے کیا ایکسپیکٹیشن لگتے ہیں کیا ان کے ساتھ اپنے وہ معاملات رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روئی ہے کیسے رکھیں آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ نارمل انسان کے ساتھ آپ کیا کیونکہ میں نے ابھی تک جو observe کیا رات سے جب آپ نے کہا یہاں سٹے ہوگا یہاں پر یہاں ٹریوننگ پر جب آپ کے رائیول ہوئے یہاں پر پہنچیں آپ میں نے ایک چیز observe کیا آپ کسی کے مہتاجی لینا پسند نہیں کرتے ٹھیک ہوگیا نارمل انسان سے لیکن نارمل انسان ہمیں شہیئی سمجھتا ہے کہ میں بھی ان کو ہماری مہتاج کی ہے تو یہ ہمارے مہتاج ہوں گے تو ہمیں ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے جس سے یہ پوش ہوں گے دیکھیں میں نے ایک چیز observe کیا آپ مہتاجی کسی سے آپ کہتے نہیں تھے کہ ہمیں ویل کے ساتھ سپورٹ کریں آپ سارے کام کو سر انجام دے ستے اس سے ہٹتر آپ کی نارمان انسان سے کیا ریکوائیڈ کرتے ہیں نارمل انسان ہمیں صرف سپورٹ چھئی ان کی صرف ان کا سپورٹ چھئی باقی ان کا ہمیں کچھ نہیں چھئی نارمل انسان کا سپورٹ کسی حوالے سے چھئی ہے آپ کا موٹیویشن کی حوالے سے ہمیں ہمیں توڑا سا موٹیویشن کریں ہمیں توڑا سا آگے لے یعنی میں وہ کر لے فینانشلی طور پر آپ کو سپورٹ چھئی اور آپ کو وہ چینل پروائیڈ کریں جو آپ کے لئے فیندر ہوگی آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان سے آپ سے یہ اسٹیکٹ کرتے ہیں کہ صرف وہ آپ کو زیادہ سپورٹ اس حوالے سے کرے کہ آپ کو گائیڈ لیند دے دے ایک پلیٹ فارم مہایا کرے کہ کس جگہ پر کون سی ایکٹیویٹی سنجام ہو رہی ہے میں سپورٹ سپیڑٹ کے یا سپورٹ پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپورٹ کے حوالے سے کہ عام انسان ہمیں صرف چینل بتا دے گی کس جگہ پر سپورٹ ہو رہی ہے اور کس تکلیل ہوگی تاکہ ہم وہاں جا کر اپنی پرفارمس دے سکے بلکل ایسی ہے بلکل سیم یہ بلکل ایسی ہے جی تو ناظرین یہ بھی ہمارے ساتھ سبدار صاحب جو کہ کس جگہ سے آپ بلونگ کرتے ہیں ہم باجوڑ ایجنسی سے باجوڑ ایجنسی سے بلونگ کرتے ہیں اور باجوڑ ایجنسی سے ٹرابل کر کر یہ لوٹ بنجابی لگی یعنی کہ ملکان میں اولیہ کا شہد یہاں پر تشریف لے گئے اور ہمارے قبل فقر کی بات ہے کہ یہاں پر آئے ہیں اور اپنا پر پرفارمس وہ شور کروا رہے ہیں کچھ دیر تک آپ کو پرفارمس بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ ان کو کھیل دے اور ایکٹیوٹی ان کی دیکھیں گے تو آپ کو خود جوش آئے گا اور آپ کو اپنی نورپل پرسن ہونے پر بھی تھوڑا سا شرمیندگی ہوگی کہ ایک دل سے پر انسان بھی اتنی زبردست طریقی سے ایکٹیوٹی پرفارم کر رہا ہے کہ ایک نورپل انسان بھی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کرے گا چلتے ہیں جی ان کے گرانڈ میں گرانڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی ایکٹیوٹی پرفارم کریں گے چلیں جی ایج院 دکھیں گے دینےoin دیکھیں گگ direito دینے موسیقی 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 مغل کو اجازت دیجئے گا اللہ نکبان